بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بھاروں پر آپ بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے پاکستان پینل کوڈ اٹھارہ سو ساٹھ کا چپٹر نمبر آٹھ سوری اور اس کے اندر جو آج ہم ٹاپک ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو چپٹر نمبر آٹھ ہے یہ ڈیل کرتا ہے یعنی کہ آفیت آمہ کے جو امن و امان کے جو کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں ان کو یہ ڈیل کرتا ہے یہ جو چپٹر ایٹ ہے پی پی سی کا تو دوستو اس میں ٹوٹل ہم جو ہیں اپنا ایک سو اکتالیس سے لے کر اور ایک سو پنچتالیس تک آج اس کے اندر جو لیٹل ایٹ سیکشن ہے وہ ڈسکاس کریں گے اور یہ ہے بالفاظی دیگر اس کو انلافل اسمبلی بھی کہتی ہیں اور انلافل اسمبلی کو آپ مجمع غیر قانونی بھی کہہ سکتے ہیں اور ٹاپک پر آنی سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فال جیسے کائنڈ لے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ابرے گا اس کو بھی آپ کائنڈ لے پریس کر دیں اس سے میری ہارڈ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کی اوپر اس میں سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن ون فارٹی ون ہے اور اس کے اندر انہوں نے دیفائن کیا ہے مجمع غیر قانونی کو یا انلافل اسمبلی کو کہ انلافل اسمبلی کیا ہوتی ہے تو ٹاپک پر میں اس سیکشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ انلافل اسمبلی جو ہے یہ ہوتی کیا ہے اور کیسی کنسٹیوٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا الیوریٹ کیے دیتا ہوں اپنی ناکسٹائی کی مطابق آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جی کہ ہمارے سوسائیٹی کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر جس کے اندر ہم رہتی ہیں ہمارے دائیں بائیں اکثر ایسے ہوتا ہے جی کہ جب کسی محلے کے اندر گیس نہیں آ رہی ہوتی تو وہ لوگ جو اس محلے کے لوگ ہوتی ہیں وہ اکٹھی ہو کے سڑک پہ آ جاتے ہیں اور پروٹیسٹ شروع کر دیتی ہیں یا کسی کی اگر بجلی نہیں آ رہی تو وہ پروٹیسٹ شروع کر دیتی ہیں جب کسی کا پانی نہیں آ رہا تو وہ پروٹیسٹ شروع کر دیتی ہیں یا اگر کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے یا کسی کے گھر میں چوری ڈکیتی ہوگی اور وہ پولیس کے پاس گئے وہ پولیس وارہ نے فیار داریں گے تو وہ پھر لوگوں پروٹیسٹ کرو کر دیتی ہیں اس طرح مختلف اپنے جو مطالبات ہوتی ہیں لوگوں کے وہ پروٹیسٹ شروع کر دیتی ہیں سڑک پہ آ جاتی ہیں اور اس میں جب انہوں نے جو پی پی سی بنانے والے ہیں انہوں نے کہا کہ جب پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگ جو ہوتی ہیں اگر وہ اگر وہ کو اپنا مطالبہ پیش کر رہی ہیں یا کو پروٹیسٹ کر رہی ہیں ان کا مجمع جو ہے وہ ان کی جو اسمبلی ہے وہ انلافل نہیں ہوتی جب تک ان کا پروٹیسٹ ہے وہ پیسفل ہے اس کے اندر وہ اگریشن کا کوئی پیلو نہیں ہے تشہدد کا کوئی پیلو نہیں ہے تو وہ پیسفل ہے اب ان کا جو مجمع ہے یا جو ان کی جو اسمبلی ہے وہ انلافل کب ہوتی ہے وہ انلافل اسی وقت ہوتی ہے کہ جب انلافل ایکٹ وہ شروع کر دیتی ہیں تو مجمع یا اسمبلی انلافل کب ہوتی ہے کہ جب وہ انلافل ایکٹ جو ہیں جو ان کو ادر وائز حاصل نہیں ہوتے وہ شروع کر دیتی ہیں تو وہ مجمع جو ہے وہ انلافل بن جاتا ہے اب یہ پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگ جو ہیں جب کسی جگہ پر اکٹھے ہو جاتی ہیں اور ان کا آبجکٹ جو ہوتا ہے ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے آبجکٹ جو ہمارا مقصد ہے اس مقصد کی حاصل کرنے تک ہم یہ اکٹھے ہوتی ہیں اور پروٹیسٹ کرتی ہیں اگر وہ پروٹیسٹ کرتی ہیں تو پروٹیسٹ کی کوئی ان کو وہ کوئی ممانت نہیں ہے وہ حکومت کے امور کے اوپر پروٹیسٹ کیا جا سکتا ہے تنقید کیا سکتی ہے وہ اپنا احتجاز ریکارٹ کروایا جا سکتا ہے لیکن اب جو لوگ پروٹیسٹ یا اسمبلی جو ہے جب وہ قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر میں لیتی ہے یا پھر وہ کرمنل فورس شو کرتی ہے یا وہ لوگوں کے ساتھ بدماشی شروع کر دیتی ہیں یا وہ غیر قانونی کام شروع کر دیتی ہیں وہ لوگوں کا نقصان کرنا شروع کر دیتی ہیں لوگوں کے لیے وہ مصیبت اور تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں وہ رستہ بلا کر دیتے ہیں اس سے مریضوں سے انگزرنا ہوتا ہے وہ انلافل بن جاتا ہے تو جب انلافل ہو گیا تو بے یہ پھر اس کے زمرے کے اندر آ جاتا ہے انلافل اسمبلی کے اندر جب وہ رستہ بلا کر دیتے ہیں یا رستے کے اندر ٹائر جلا دیتے ہیں یا پھر وہ لوگوں کی آمدر رفت کو منکتا کر دیتی ہیں یا پھر وہ ہسپیٹل کے گیٹ کو تعلی لگا دیا یا ان کو وہ سرکاری لوگ ہوتی ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیتے یا ان کے جو ویپن یا ان کے جو انسٹریمنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیتی ہیں یا کسی امارت کے اندر گھوز جاتی ہیں یا پولیس ٹیشن کا گہراہ کر لیتی ہیں یا پولیس ٹیشن کے اندر گھوز جاتی ہیں جس کے اندر وہ قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر لے پھر وہ یہ جو اپنا انلافل اسمبلی ہے جس کو ڈسکس کیا گیا ہے پی پی سی کے اندر اس کے سیکشن ون فور ون ایک سو اکتالیس کے اندر تو پھر یہ اس کے اندر یہ فعل کرتے ہیں مجمع اس وقت تک غیر قانونی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ انلافل جو کام ہیں یا ایکٹ ہیں وہ شروع نہیں کر دیتا یا پھر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا اس وقت تک وہ انلافل نہیں ہوتا اور جب وہ اننافل بنتا ہے تو پھر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ بندماشی کرتے ہیں کرمنل فورس دکھاتی ہیں وہ بائی فورس ہر کام کرنا چاہتی ہیں اور وہ اپنا جو پروٹیسٹ ہے یا جو بھی ان کا مقصد ہوتا ہے اس کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں تو پھر وہ اس سیکشن 141 کی زمرے کے اندر آتی ہیں تو اس میں انہوں نے اس کے ایکسپلین کیا ہے کہ مجموع غیر قانونی کب ہوتا ہے جب ان کی انٹینشن ایک ان کی سوری ان کی اوبجیکٹ ایک ہو جب ان کا مقصد ایک ہو تو وہ پھر جو وہ اننافل اسمبلی کب بنتی ہے جب وہ اننافل اسمبلی کی جتنے بھی ممبر ہیں پانچ یا پانچ سے زیادہ جتنے لوگ بھی ہیں چاہے اس میں پچاس ساٹھ ہزار دوہ دہ جتنے بھی ہیں جب وہ سبائی حکومت کو یا پرمنشنل حکومت کو یا لیجس لیچر کو یا حکومت کے کسی سبائی وفا کے یا کسی بھی حکومت کا یا لوکل گورنمنٹ کا کوئی بھی جو سرکاری ملازم ہے اس کے پاس جو اس کے جائز اختیارات ہیں اس کو وہ اپنے کلمنل فورس کے لیے اس کے ساتھ بدماشی کرتی ہیں اور طاقت کا اس کے اظہار کرتی ہیں اس کو طاقت دکھاتی ہیں کہ اگر تم اس طرف آئے تو ہم آپ کا وہ تیا پینچہ کر دیں گے ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے اور وہ اس کو اس کے جو جائز رائٹ ہیں جو اس نے قانون کے تحت جو پابلک سرمیٹ استعمال کر رہا ہے جب اس کو نہ کر رہے دیں تو سمجھا جائے کہ یہ مجمع غیر قانونی جو ہے یہ کلمنل فورس اس نے استعمال کی ہے اگر اس کے اندر پھر وہ کوئی قانونی کروائی کر رہا ہے سرکاری ملازم کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کے پابلک انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ بندیں ان کو پھر اپنی کلمنل فورس کو دکھاتے ہوئے یا اس کے اندر کو مضامت کرتے ہیں یا ان کی کروائی کے اندر کو خلل ڈالتے ہیں یا ان کو پھر ایرسٹین کرتے ہیں روکتے ہیں یا ان کی مضامت کرتے ہیں یا ریسسٹ کرتے ہیں تو یہ پھر مجمع غیر قانونی کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کسی کے مضامت کرتے ہیں کسی کو روکتے ہیں تو یہ بھی اس کے اندر آتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جب وہ نقصان کرتے ہیں مجمع قانونی کسی کی بس کو جلا دیا ٹائروں کو جلا دیا کسی کی املاک کو جلا دیا چاہے وہ سرکاری املاک کو جلا دیا یا اس طرح کا نقصان جو ہوتا ہے اس طرح کا وہ کرنے پہ تل جاتے ہیں کبھی کیا نہیں ہوتا لیکن کرنے پہ تل جاتے ہیں یا نقصان پوچھانے کی کوشش کرتے ہیں یا میسیف کرتے ہیں یا ٹریس پاس کرتے ہیں کسی امانت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کسی دکان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کسی سرکاری بیلڈنگ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یا روڈ کو وہ بند کر دیتے ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ مجمع غیر قانونی ہو ہو چکا جب انہوں نے یہ کام کر دیا تو وہ مجمع غیر قانونی کے شیف کے اندر وہ اس کے اندر آ گیا اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جب وہ کسی سرکاری پراپرٹی کو یا غیر سرکاری پراپرٹی کو وہ قبضے کے اندر لے لیتے ہیں یا لوگوں کی عامدرابت کو روک دیتے ہیں یا کسی سرکاری بس کے اوپر قبضہ کر لیا یا کسی سرکاری پراپرٹی یا کسی تھانے کے اوپر قبضہ کر لیا یا کسی ہاسپیٹل کے اوپر قبضہ کر لیا اور اس کے اندر جو وہ جو لوگ پبلک سرمنٹ ہیں یا جو لوگ لیگلی ادھر ان کو کام کرنے سے گویہ روک ہی دیتے ہیں ان کو کام کرنے سے دیپرائیو کر دیا یا اپنا کوئی ادھر فرضی آگ وہ ثابت کرتے ہیں جی کہ جہاں ہمارا قانون چلے گا اب تم یہاں فارغ ہو یا کوئی اس طرح کی بات کر دیتی ہیں تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مجمع غیر قانون نہیں ہو چکا ہے اور یہ جب کام کرتے ہیں تو پھر وہ انلاف الاسمبلی کے اندر ان کا وہ شمال کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ انلاف الاسمبلی کنڈکٹ کر رہی ہے یا اس کے بعد ان میں آ جاتا ہے اپنا جب یہ کورننٹ فورس کو استعمال کرتے ہوئے یا اپنا سوشل وہ جو ہے اپنا جو اپنا رائٹس سمجھتے ہیں یا سوشل رائٹس سمجھتے ہوئے کوئی ایسا غیر قانون نہیں کام کرتے ہیں اور یا کرمنل فورس کو شو کرتے ہوئے یا اپنی بندماشی دکھاتے ہوئے یہ لوگ کسی سرکاری ملازم کو جو وہ کام کرنے کی اوپر معمور ہے اس کو وہ کام نہیں کرنے دیتے اس کے ساتھ بندماشی کرتے ہوئے یا اس کو اپنی طاقت دکھاتے ہوئے یا جو قانونوں وہ کام کرنے کا مستحق ہے اس کو روک دیتے ہیں اور جو وہ قانونوں کام کرنے کا مستحق نہیں ہے اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ کام کرو تو پھر وہ جو ہے اس زمرے کے اندر آئے گا کہ یہ لوگ یہ مجمع غیر قانونی ہے اس کی definition کے اندر آ جائے گا جب یہ لوگ یہ کام کریں گے تو پھر وہ مجمع غیر قانونی ہو جائے گا اس میں انہوں نے explanation کی ہے اس میں کہا کہ کوئی بھی جو اپنا اسمبلی ہے اس وقت تک انلافل نہیں ہو سکتی اور نہیں اس کو انلافل ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ غیر قانونی کام شروع نہ کر رہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو بیالیس سیکشن ایک سو بیالیس کہتی ہے بینگ نمبر آف انلافل اسمبلی اب کسی انلافل اسمبلی کا ممبر ہونا اب جب کوئی شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو مجمع ہے یہ انلافل ہو چکا یہ انلافل اسمبلی ہے یہ لوگوں کو جال مال کے اپکال نقصان کر رہے ہیں یا کرنے کا اندرشہ ہے یا لوگوں کو بندمشی دکھارے ہیں یا خرنی discernible force دکھارے ہیں یا لوگوں کو وہ ڈھرا دم کر رہے ہیں یا پھر وہ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے وہ public جو انٹرسٹ ہے وہ وائلیٹور ہے یا کوئی کسی کام کو سرکاری کام کو resist کر رہے ہیں یا کوئی missive کر رہے ہیں یا کوئی trespار کر رہے ہیں یا کسی property کے پر انہیں قبضہ کر لیا ہے اور اس بندے کو پتا ہے کہ یہ مجمع غیر قانونی ہو چکا وہ بلا ارادہ بغیر کسی مقصد کہ وہ تماشبین بھی ہے اگر اگر وہ سپیکٹیٹر بھی ہے تو بھی اس کو اگر وہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ بندہ اس مجمع کا جو ہے یہ رکن ہے یہ اس کا ممبر ہے اگر وہ بغیر کسی وجہ کے ان کے اندر شامل ہو جاتا ہے جا تماشاں دیکھنے کے لیے یا سپیکٹیٹرین کے لیے یا پھر وہ ادھر کھڑا رہتا ہے جاتا دیکھتا ہے کہ کیا کرتا ہے کیا تماشاں بنتا ہے تو پھر اس شخص کو ان لافل اسمبلی کا ممبر تصور کیا جائے گا اگر اس کو پکڑنا وہ لافل انفورسمنٹ ایجنسی ان کو گرفتار کرنا چاہے تو یہ بندہ جو پاس کھڑا ہے تماشاں دیکھ رہا ہے اور وہاں سے ڈسپرس نہیں ہوتا تو اس کو اگر وہ گرفتار کر لیتی ہیں تو پھر یہ اس کو ان لافل اسمبلی کا ممبر ڈکلیر کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 143 143 جو ہے یہ پنشمنٹ ہے 142 کی کہ جو بندہ ممبر ہوتا ہے اس کا اب جو شخص اس ان لافل اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے چاہے وہ ارادتان اس کا ممبر بنا چاہے وہ سپیکٹیٹر ہے وہ کھڑا ہے پاس یا ان کو وہ دیکھ رہا ہے اور وہ ان کے ان اس کو پتا ہے کہ یہ غیر قانونی اور وہاں سے ہٹی نہیں رہا تو اگر وہ اس کو وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو پھر کم از کم چھ مہینے کے لیے اس کو قید کر دیا جائے گا اس کو امپریزنمنٹ دی جائے گی اور ساتھ میں جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن 143 جائننگ ان لافل اسمبلی آرمنٹ ڈیڈلی ویپن اب اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے ان لافل اسمبلی کے اندر وہ شرکت کرتا ہے اور نہ صرف شرکت کرتا ہے بلکہ وہ مولک جو اتھیار ہوتے ہیں یا ویپن اف افنس ہوتے ہیں یا ویپنز ہیں جو انسانی جان لے سکتی ہیں فائر آرمز ہیں یا آتشین اسلح ہے جس سے لوگوں کی جان مال جا سکتی ہے ایٹومیٹک ہے چاہے سیمو ایٹومیٹک ہے یا کوئی بھی قسم ہے اسلح کی اگر وہ لے کر اسمبلی کے اندر یہ ان لافل اسمبلی کے اندر اسی مجمع کے اندر ناخل ہوتا ہے کہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور اس کا نیت یہ ہے کہ اگر استعمال کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی کی حلاکت بھی سازر ہو جائے اور یہ اس کی ذہن کے اندر ہے کہ میں مجمع یہ میں اندر میں اپنا اسلحہ تو لے کر جا رہا ہوں ویپن تو لے کر جا رہا ہوں اس کے اندر میں اپنی ایک اے فورٹی سیمول لے کر جا رہا ہوں اپنا تیس بار پیسٹل لے کر جا رہا ہوں یا کوئی بھی گن لے کر جا رہا ہوں اس سے ہو سکتا ہے کہ اگلے بندے کو نقصان ہو اگر مجھے چنانا پڑی تو کسی بندے کو موت واقع ہو سکتی ہے اگر وہ انٹینشنلی اس بات وہ لے کر جاتا ہے لیکن وہ اس کے استعمال کی نوبوتی پیش نہیں آتی اور وہ جب وہ ان کو پولیس گراغ گرفتار کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہ بندہ بھی جب گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر پی پی سی بنانے والا نے ایک شخص کو کہا ہے کہ اگر اس کے اوپر کیس ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کم از کم دو سال کے لیے ایمپریزنمنٹ کی سزا دی جائے یا جرمانت کیا جائے اس کے اوپر یا دونوں سائے اس کو دی جا سکتی ہیں بھئی آقباق ایک تیسیم ٹائن اس کے پاس آ جاتا ہے سیکشن 149 145 اس میں یہ ہے کہ جائننگ آر کمی کانٹینیوئنگ ان انلاف الاسمبلی نوئنگ دیٹھ ایٹھ ایٹھ ہیز بھی کمانڈنٹ ٹو ڈسپاس اب اس میں یہ ہے کہ کوئی بندہ جب وہ کسی انلاف الاسمبلی کے اندر وہ شرکت کرتا ہے اور اس کے اندر موجود رہتا ہے اور وہ انلاف الاسمبلی کر رہے ہیں وہ کرمنل فورس شو کر رہی ہیں وہ ٹرسپاس کر رہی ہیں وہ جو کوئی غیرکانونی کام جو ہے اس کو کرنا چاہتی ہیں اور اپنا مجھشیز بھی کر رہی ہیں اور ریسسٹ بھی کر رہی ہیں اور شو کرمنل فورس بھی کر رہی ہیں تو اگر ان کو حکامیں بالا جو ہیں یا پولیس حکام کی طرف یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف کی طرف سے یہ آلان صادر کیا جاتا ہے مایکرو فون کے اندر اور ان کو یہ حکم صادر کیا جاتا ہے جی کہ آپ ویدن نو ٹائم پر امن طور پر منتشر ہو جائیں ڈسپرس ہو جائیں اور وہ لوگ باوجود حکم کے وہ وہاں سے ڈسپرس نہیں ہوتے اور وہ حکومت کا حکم ماننے سے انکار کر دیتی ہیں تو پھر اگر وہ پکڑے جاتے ہیں عدالت کے اندر ان کے اوپر کیس چلتا ہے اور پرسکیوشن اپنا کیس ثابت کر دیتی ہے تو پھر ان کو ڈسپرس نہ ہونے کی جو پنج پرنٹ ہے ایک سو پنج پرنٹ ہے پی پی سی کے تحت ان کو پھر ایوارڈ کی جائے گی جو مشتمل ہوتی ہے دو سال کے پر اور اس کے ساتھ ان کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا اس کو جرمانہ ہوگا یا پھر اس کو سزا ہوگی یا پھر دونوں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک جو انلافل ساملی کے اوپر تھا آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے سمجھ آگیا ہے تو آپ فائنڈ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور میری اس ویڈیو کو آپ اپنا لائک کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی کوئیسٹن ہے آپ کا کوئی قویری ہے اور آپ کومیٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کومیٹس نہیں کر سکتے ہیں اور مجھے میری نئی ویڈیو کی آنے تانگے آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ